جنت میں ہر تفریق اللہ نے کمال یہاں نمونہ ہے وہاں کمال ہے یہاں کھانے کا نمونہ ہے شادی کا نمونہ ہے جوانی کا نمونہ ہر چیز نمونہ ہی ہے اصل اللہ نے آخرت میں رکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کھانے کی بات آگئی تو وہیں سے ایک حدیث یاد آگئی بڑے زمانے بار عیسیٰ علیہ السلام کا گھر نہیں تھا رات آئی درخت کے نیچے سو گئے ایک رات بارش کوئی جگہ نہیں ملی ایک غار نظر پڑا اندر جانے لگے تو شیر بیٹھا ہوا تھا تو باہر نکلے کہنے لگے یا اللہ تو انہیں شیروں کو ٹھکانہ دیا مریم کے بیٹے کا ٹھکانہ ہی کوئی تو اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ عیسیٰ تیری آج کی رات کے بدلے جنت کی چار سو ہوروں سے تیری شادی کروں گا اور ایک ہزار سال تیرا ولیمہ کھلاوں گا یہ ایک ہزار سال کا کیا مطلب ہے بھئی ہال چھوٹا تھے بندے زیادہ انتے باری 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 پورا ہزار سال لگ گیا ہے جیسے آپ کہاں اب مسجد چھو بیچارے بھلوک باہر کھڑوئے ہیں باہر بیٹھوئے ہیں تو اللہ تعالی نے وہ جنت میں جو ہال بنائے وہ چھوٹا تھا تو ہزار سال لگی بھاریاں بھگتا بھگتا رہے ایسا نہیں ہوگا اللہ ایک ہی مجلس میں سب جنتی مرد عورتوں کو بٹھا کر پورے ہزار سال کھلائے گا ہزار سال اب کھانے کی لذت کو یہاں پیو تو کھانے کا مزہ نہیں کھاؤ تو پینے کا مزہ نہیں جو دو میں کھال ہو تو ٹائلڈ توٹے کمرے دے ہوئے چونڈ بھائی دے رہو ٹائلڈ بھائی دے رہو جتنا اچھا کھاتے ہو اتنا برا نکالتے ہو ہمارے ایک ذمہ دار تھے ہماری جماعت میں ان کے گھٹنے خراب تھے وہ کموڈ پر بیٹھ سکتے تھے جو دے سیٹ اس پر ٹائلڈ پر نہیں بیٹھ سکتے تھے ہاتھوں میں کہیں ہوتا تھا کہیں نہیں ہوتا تھا تو ہماری جماعت گئی تھی چشتیاں وہاں ان کو وہ ملا نہیں تو بیچارے بڑے اوکھے اوکھے باہر نکلے تو آگے میں بٹھا ہوا تھا تو مجھے دیکھتے ہیں کہ مولوی جی میں نے رب جنت کچھ نہ دے اے میرا پشاب پخانا ماف کر دے میں نے ہر کچھ بھی نہیں چاہیدہ جنت اللہ کا تو پہلے لا یبخاؤ لا یتغوطون پخانا نہیں پیو لا یبولون پشاب نہیں آپ حیران ہوئے کہ کروڑوں سال زندگی گزر رہی ہوگی اور ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں آپ آنکھ نہیں بند کرو گے تھک کے ایسے نہیں کرو گی تھک کے آنکھ خود وہ خود بند ہوتی ہیں اونگاتی ہے کروڑوں اربوں سال کے بعد آپ کی آنکھ ایسے نہیں ہوگی ایسے نہیں ہوگی کہ تھک گیا ہوں ایسے نہیں ہوگی ہر وقت اس قدر خوبصورت منظر اللہ پیش کر رہا ہوگا کہ آنکھ بند نہیں ہو سکی نہ رات ہے نہ دن ہے رات بھی کوئی نہیں دن بھی کوئی نہیں ایک موسم میں ایک ٹائم ہے اور اربوں کھربوں سال کے بعد ایک لمحے کے لیے نہ تھکاوٹ کا احساس ہے اور نہ آنکھ اور نیند ہے یہ کوئی چونکہ نیند تو موت ہے النوم اخت الموت لہذا لم نیند بھی ختم موت بھی ختم کیا چیز ہے تو آدمی حسن پرست ہے خوبصورتی کی طرف بڑھتا ہے لیکن جس خوبصورت چیز کو پا لیتا ہے پھر اس کی طلب ختم ہو جاتا ہے جس خوبصورت سے خوبصورت اس کو حاصل کر لے اس کی طلب ختم ہو جاتا ہے اب اللہ جنت میں کیا کرے گا جنت میں ہر لمحے ہر چیز کی خوبصورتی کو ایسے بڑھا رہو گا ایسے بڑھا رہو گا ایسے بڑھا کتنی محبت ہوتی ہے اور بعد ایک لڑائیں رہ جانے ہیں پیچھے سبحان اللہ یوں دیکھتے ہوئے یوں اپنی بیوی کی طرف نظر دوڑائی یہاں سے یوں آتے ہوئے دو سیکنڈ لگے بیوی نے یوں دیکھتے ہوئے یوں اپنے خامند کی طرف نظر دوڑائی ایک دو سیکنڈ لگے اس ایک سے دو سیکنڈ میں اس کا اور دونوں کا حسن ایک دو سیکنڈ میں ہزاروں گناہ بڑھ چکا ہو ہر لمحے آگے جا رہو چونکہ اللہ جنت کا میک اپ کیسے کرے گا اللہ اپنے نور میں سے جنیتوں کے چہرے پر نور اڑالے گا اللہ اپنے نور میں سے اپنے نور میں سے جنتی مرد عورتوں کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی اڑالے گا اور اللہ کی اللہ تو سبحان اللہ کہاں سے الفاظ دوں گا اللہ تو اللہ ہی ہے لہذا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ ہر سیکنڈ میں تو بیٹھ جا کے ہوں کھلو بجے شابہ ہر سیکنڈ میں ہر سیکنڈ میں حسن یوں جا رہا یوں جا رہا یوں جا رہا لہذا کسی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا صرف ہے ایک پتہ کو دیکھنا شروع کرو گے ایک پتہ تو ہزاروں سال دیکھتے رہو گے آپ کا جی نہیں پڑے صرف ایک پتہ کو آپ دیکھ رہا بیوی اور منظر اور پہاڑ اور دریا اور وادیاں وہ تو کیا چیز ہے صرف ایک پتہ کو اگر آپ ایک کرسی کو دیکھنا شروع کرو گے تو آپ کے آپ کا جی نہیں پھرے گا چونکہ اللہ اس کو یوں بڑھا رہا ہے بڑھا رہا ہے بڑھا رہا ہے بڑھا رہا ہے ہر چیز موت تک جعب ہے پھر مزہ ہی مزے جو اللہ کی قسم آپ اللہ سے کہو گے ایک سجدہ کرنے دو کہے گا نہیں چھٹی ہے یا اللہ ایک روزہ رکھ لیں کہے گا نہیں چھٹی ہے اللہ ایک سپاہ قرآن پڑھ لیں کہے گا نہیں چھٹی ہے اللہ کوئی تراوی میں قرآن سن لیں کہا نہیں چھٹی ہے اللہ کوئی بیتاللہی بنا دے تواف کریں کہا نہیں چھٹی ہے کوئی صفحہ مروہ بنا دے صحیح کریں عمرے کریں کہا نہیں چھٹی ہے اللہ کوئی دیکھ چڑھائیں صدقہ خیرات کریں کہا کسے کرو کوئی سارے ہی مال دار ہیں کہاں کرنا ہے چھٹی یا اللہ کوئی راتوں کو اٹھ اٹھ کے تیری بارگاہ میں آنسو بہائیں کہا نہیں بس موج کرو چھٹی ہے اب چھٹی ہے جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے نا تو میں بات کر رہا تھا کہ انسان حسن پرست ہے تو اللہ نے جنت انہیں ہر چیز کو ایک تو خوبصورت شروع سے بنا دیا پھر اس کو بڑھا رہا ہے بڑھا رہا ہے بڑھا رہا ہے لہٰذا کبھی کسی شہ سے جی نہیں پھرے پہلی دفعہ میں کینیڈا گئی ہماری جماعت نائنٹی ون میں نے خود کا یار نیاغرہ دیکھنا ہے وہ گئے بڑے شوکس دوسری دفعہ نائنٹی تھری میں گئے تو میں نے نہیں کہا مقامی انہوں نے کہا جی نیاغرہ دیکھیں میں کہا جی چلو دیکھیں تیسری دفعہ گئے تو نہ مجھے خیال آیا نہ میں نے کہا مقامی دوستوں نے کہا جی نیاغرہ ویکڑا میں پانی تا ہے ویکڑا انہوں نے ارکی ویکڑا تیسری دفعہ میرے دیکھنے کا شوق ختم ہو چکا تھا کیوں کہ نیاغرہ کی بیوٹی ایک جگہ کھڑی ہے آگے نہیں جا رہی جنت میں ہر چیز ہر ادا کروڑوں گنا آگے جا رہی آگے جا رہی آگے جا رہی آگے جا رہی آگے جا رہی